اسلامی تاریخ میں صرف ایک شہید ہے یا اور بھی شہدہ ہے اور بھی شہدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہدہ کا لقب کس کو دیا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو لقب دیا ہے اور یہ لقب حضرت حسین کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ لقب صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ساتھ خاص ہے پورے مجمع کے اندر حضرت حمزہ کا یوم شہدہ کسی کو یاد ہے یہ رابزیوں کا اتنا پروپیگنڈہ جتاں اثر ہم پر ہوا کہ دس محرم کا یوم شہدہ حضرت حسین کا یاد ہے لیکن زبان نبوہ سے سید الشہدہ کا لقب جن کو ملا ہے ان کا یوم شہدہ ہم کو یاد نہیں سترہ شوال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیے گئے آپ کی باڑی کے بارہ ٹکڑے کیے گئے تھے اور اہد پہاڑ کے اوپر بکھیر دیئے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں گیا تھا اور آپ کی زبان مبارک سے سید الشہدہ کا لقب ملا تھا اٹھارہ ذو الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیے گئے یکم محرم الحرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیے گئے دس محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیس سالہ دور میں مدینہ جانے کے بعد جنگیں شروع ہوئی ان انیس یا اٹھائیس علی اختلافی اقوال ان جنگوں کے اندر دو سو چھپن صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں میدانِ بدرہ کے اندر چودہ صحابہ اکرام میدانِ اہد کے اندر ستر صحابہ اکرام پھنین کے موقع پر تیرہ صحابہ اکرام تبوک کے موقع پر بارہ صحابہ اکرام خندق کے موقع پر انیس صحابہ اکرام بیرے مہونہ کے موقع پر تعلیمِ قرآن کے واسطے ستر صحابہ کو لے جایا گیا اور منصوبے کے تحت سکسٹی سیبن سدھ سدھ صحابہ کو شہید کر دیا گیا یہ دو سو تئیس صحابہ حضور کے زمانے میں شہید ہوئے ہیں اور خلفہ راشدین کے دور میں ستائیس ہزار صحابہ اکرام شہید ہوئے گئے ان سب کا آگا یومِ شہادت منایا جائے سال ہا سال کم پڑ جائے اس لئے اسلامی تاریخ میں ایک شہید نہیں ہے اسلامی تاریخ میں اور بھی شہدہ ہیں ان کے اثارات کی وجہ سے ہم اسلامی تاریخ سے نابلد ہو گئے اس لئے یہ بھی معلوم ہونے چاہیے کہ اسلام کے ہیرو جنہوں نے اسلام کے اس ہرے بھرے باپ کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی جوانی کا خون دے کر کے سیچا ہے وہ سارے منصب شہادت پر فائز ہیں اور وہ اسلام کے ہیرو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سوال ہے صرف سوال کہہ کر بات پلی کروں گا ہرتا پلی کروں گا